اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہو پاپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فیرو آفیس ہوں گے تو میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور جی آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ اپنے پورے دن کی روٹین شیئر کیا جو کہ آج میرا پورا دن بہت ہی مصروف اور بیزی 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 ہی رہا ہے کیونکہ موسمہ بہت بہتر ہو گیا ہے اور ہر کوئی اب آپ نے اپنے روم میں سونے لگا ہے تو پھر میں نے جو میٹریس وغیرہ نیچے لگائے ہوئے تھے وہ بھی میں نے سنبھال لیے ہیں اور وہاں سے اٹھا لیے ہیں اور تمام رومز کی بیڈ شیٹ چینج کی ہیں آج میں نے اور تھوڑا سا ڈیپ لک ٹیننگ کی ہے میں نے آج پورے گھر کی اور ابھی تو فیلحال میں کچن میں آئی تو سب سے پہلے میں نے فریج سے صفائی کرنا شروع کی تھی فریج میں جتنی بھی سبزیاں تھی اس ڈبے میں میں نے وہ ساری سبزیاں نکال کے شیلف پہ رکھ دی اور سب سے پہلے میں اس ڈبے کو دھو لوں گی اور اس کو میں رکھ دوں گی باہر سہن میں میں رکھ دوں گی اس کو تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور تب تک میں اپنی سبزیاں بنا لوں گی اگر ہم دو تین دن اپنی فریج کو نہ دیکھیں تو مطلب سبزیاں چیک نہ کریں تو اتنی جلدی خراب ہو جاتی ہے نہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے اگر ان میں ایک بھی سبز مرچ خراب ہوتی ہے ایک ٹوماٹر خراب ہوتا ہے تو پوری سبزیاں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آج جب میں نے صبح فریج میں سے آمنیٹ کے لیے ٹوماٹر اور سبز مرچ نکال لی ہے تو سبزیں ساری ہی خراب ہو رہی تھی دو تین دن ہو گئے تھے سبزیں آئیں رکھی تھی فریج میں اور مجھے بالکل ٹائم میں نہیں مل رہا تھا کہ میں ان کو بنا کر رکھوں دھنیا تو بالکل خراب ہونا شروع ہو گیا تھا اور سب سے پہلے میں نے دھنیا سے شروع کیا کہ میں اس کو دھنیا کو بنا لوں اور اس میں سے جو فراب پتے ہیں وہ ساری میں نکال دوں اور اس کو ساف سترہ بنا کر رکھ لوں اس طرح میرا ایک ہفتہ بڑا آرام اور سکون کے ساتھ گزر جاتا ہے ویسے تو یہ سبزیں تین دن ہو گئے تھے آئی رکھی تھی لیکن مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا اور پھر اس وجہ سے میں نہیں بنا سکی تو بس آج پھر میں نے جب فریج کھولی اور مجھے ہلکی سی جیسے مرچوں کی گلنے کی سمیل آ رہی تھی نا تھوڑی تھوڑی تو پھر میں نے تمام سبزیں نکال لی فریج میں سے اور آج میں نا یہ ساری سبزیں بنا کر رکھ لوں گی اس طرح میرا پورا بھی ارام سے گزر جاتا ہے اور اخبار میں اگر دھنیا کاٹ کی رکھے نا تو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے میں نے ہر طرح سے دھنیا کو کٹنگ کر کے ڈبے میں بھی رکھا ہے ٹوکری میں بھی رکھا ہے اور وہ جو زی پلاک ڈیگ ہوتے اس میں بھی رکھا ہے لیکن اس طرح اخبار میں اگر ہم دھنیا کاٹ کے رکھتے ہیں نا تو بالکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اس طرح شکر ہے کہ ٹوماٹر کچھ اچھے تھے نہیں تو ہمیشہ ہی ٹوماٹر کچھ نہ کچھ تو خراب ہوتے ہی ہیں لیکن اس طرح ٹوماٹر سیدے میں نے ٹوماٹر سائٹ پی نکال کے رکھ دیا اور یہ جو سبز مرچے ہیں نا ان کا میں ان کو ڈالوں گی اچار میں ان کو دھو کے میں تھوڑی دے رکھ دوں گی باہر جب ان کا پانی بلکل اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا پھر میں ان کی کٹنگ کر کے ان کے اندر نمک لگاؤں گی اور پھر میں اس کو پورے دن کے لئے رکھ دوں گی اور اگلے دن میں اس کو اچار میں ڈال دوں گی تو موسم بھی آج بہت پیارا ہے ماشاءاللہ تو یہاں پہ ٹوماٹر ڈہسن سبز مرچے اور یہ جو لیمن ہیں جو سب میں دھو کے رکھ دوں گی میں ایک ہفتے کی اس طرح سے سبزیاں بنا کے رکھتے ہوں تو بہت سکون اور آرام کے ساتھ میرا ٹائم گزر جاتا ہے تو اس طرف یہ جو لال والی مرچے ہیں نا تو میں نے سوچا یہ بھی میں اپنے اچار میں ڈال دوں تو بہت اچھی اور خوبصورت بھی لگیں گے اور دیکھتے کہ کھانے میں ان کا کیا ٹیسٹ آتا ہے یہ میرا پہلا تجربہ ہے یہ لال مرچے اچار میں ڈالنے کا ویسے میں مرچے ڈالتی رہتی ہوں لیمن مرچے گھو بھی آلو ان سب چیزوں کا میں اچار مکس اچار بناتی ہوں تو ابھی میرے ہزبن کہہ رہے ہیں کہ گھو بھی اور آلو کا اچار بنا لو اور ساتھ میں لیمن بھی ڈال لو تو میں نے اپنے ہزبن سے کہا ہے کہ آلو ویسے ہم اتنے کھاتے ہیں میں تو بہت زیادہ کھاتے ہیں اور اب میں اچار میں بھی آلو ڈالو تو لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ٹیسٹ اچھا جائے گا تھوڑا سا ڈال لو جیسے بھی کی سبزی ہو جاتے ہیں بھی پتہ نہیں اس کو بولتے ہیں بھی بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں تو بھی کی سبزی بھی ڈال لو چننے بھی ڈال لو اور سبز مرچے اور گھو بھی ڈال لو اور آلو بھی ڈال لو تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں جی ہر چیز ڈال دیتی ہوں ویسے میں اب اچار کھاتی نہیں ہوں میں آپ کے لئے تمام چیز ڈال کے رکھ لیتی ہوں جو آپ کا دل کرے پھر آپ کھائیے گا سردیوں میں اچار پراتھے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے ابھی میرے گھر میں سب سے زیادہ جو کھاتی ہیں اچار وہ سانیا ہے سانیا کھاتی رہتی ہے لے جاتی ہے پھر جب ختم ہوتا ہے پھر اور لے جاتی ہے اس کو بڑا پسند ہے میرا اچار تو میرا تو جب سے اگلے کا مسئلہ ہوا ہے نا تو میں تو اب بالکل بھی نہیں کھاتی ہوں اچھا میرے سبزی کے ساتھ نے تھوڑی سی گاجریں آئی تھی سلاعت کے لئے اور جب میں نے کوئی دیکھا تو یہ بھی کافی خراب ہو رہی تھی ظاہر ہے اب تین دن ہو گئے تھے یہ شاپرو میں بند پڑی ہوئی جی سبزیاں تو پھر یہ خراب ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ سلاعت کے لئے میں فریش والی منگا لوں گی تو آج میں آلو مٹر اور گاجر تو یہ سبزی بنا دیتی ہوں تو ساتھ میں میتھی ڈال دوں گی تو بڑی مزے کے سبزی بن جائے گی اچھا جب میں یہ وائس ڈال لیوں نا تو یہ شام کا ٹائم ہے اور میں نے دوپہر میں بنایا تھا یہ سالن یقین کریں میں نے جیسے بنایا اتنا مزے کا بنا ہوا تھا لیکن کھایا کسی نے بھی نہیں میرے گھر میں دوپہر کا کھانا ہم تینوں ہی نہیں کھاتے نہ میں کھاتی ہوں نہ میرے حضبن کھاتے نہ بیٹا کھاتے ہم ناشتر لیٹ کھاتے ہیں تو پھر ہم شام کو ہی کھانا کھاتے ہیں شام کو ہم تقریباً سات بجے تک کھانا کھا لیتے ہیں اپنا اور اس کے بعد پھر بس دودھ ہی پیتے ہیں میں تو دودھ بھی نہیں پیتی ہوں پھر بس سات بجے کھانا ہی کھاتی ہوں اور یہاں بھی جو میری دوست رہی میرے لیے بھیجے تھے یہ کراچی سے یہ اس کو کیا کہتے ہیں پپایا بھی بولتے ہیں اس کو اور اس کو بولتے ہیں جی کیا بولتے ہیں سکور دوں میں مجھے بھولا ہوا ہے کو میرے خیال میں اردو میں تو یہ بھی خراب ہو رہے تھے میں نے سوچا میں ان کو کٹنگ کر کے کسی باکس میں ڈال کے تو ان کو فریزر میں رکھ دوں گی کافی دنی چل جائیں گے ایسے اگر میں ان کو فریج میں رکھوں گی تو یہ خراب ہی ہو جائیں گے پھر میں نے یہ بھی چھی لیے تھے اور کٹ کر لیے تھے ان کو میں فریزر میں ڈال دوں گی اور باقی جو کچھ بہتر تھے میں اپنا ناشتہ آج اسی سے پپائی سے ہی کر لوں گی تو ویسے ہزبنڈ کو بھی دے دیا تھا میں نے یہاں پی ناشتہ اور بیٹے کو بھی دے دیا تھا تو بعد میں کیونکہ آج ہم صبح بہت جلدی اٹھے تھے ہزبنڈ بھی جلدی اٹھ گئے تھے میں بھی جلدی اٹھ کے تھی ویسے تو ہم روزی نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں لیکن آج بس مجھے نیند نہیں آئی تو پھر میں اپنے کام سٹارٹ کر لیے میں نے تو یہ سبزیاں وغیرہ بنانا ملکہ نادیا کے آنے سے پہلے میں اپنے اس طرح کی کام کچن کے جو ہے نا وہ کر لوں تاکہ وہ آرام سے آکے کچن کو صاف کر لے تو یہاں پہ لہسن بھی میں چھیل رہی تھی ابھی میرا پچھلے والا جو پیسٹ تھا نا تو وہ میرا تقریباً بیس دن کا حساب تھا تو ابھی وہ کافی سارا بچا ہوا تھا کیونکہ بیچ میں میں نے ہفتہ پورا سالن نہیں بنایا تو بس ہم لوگوں نے باہر سے ہی مگا کے کھا لیا میرا موڈی نہیں تھا تو ابھی بھی دیکھیں میرا سانس بہت جلدی پھوننا شروع ہو جاتا ہے تو بس پھر میں نے سالن نہیں بنایا تھا اس لئے ابھی تک وہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ رکھا ہوا تھا اور یہ صرف میں لہسن کا ہی پیسٹ بناؤں گی اس میں ادرک شامل نہیں کروں گی کیونکہ دال میں اگر ادرک ڈالا جائے نا تو پھر وہ کڑوا کڑوا سے اس کا ٹیسٹ بنتا ہے تو اس لئے میں صرف یہ لہسن پیس لوں گی موسیقی لیسن کا پیسٹ بن چکا ہے اس کو فریزر میں ڈال دونی تھوڑی سی محنت ہوتی ہے ایک دن کے ہماری اور ہمارا پورا ایک دو بھی کرام سے گزر جاتے ہیں تو ہم تو بس تین ہی لوگ ہوتے ہیں اور ایک دو ہیلپر ہوتے ہیں میرے کام والے تو میرا کھانا بہت کم بنتا ہے اکثر تو میری حضرت رات کا کھانا کھاتے نہیں ہیں تو میں بہت کم بناتے ہوں اس لئے ہمیں دو ویک کافی ہو جاتے ہیں اور یہ روٹی میں نے بنائی ہے پراتھا بنائی ہے نادیا کے لیے اور یہ چائے اس کو ناشتہ دے دوں گی وہ ابھی آئی ہے ہم لوگ تو ناشتہ کر چکے تھے اور یہ رات میں نے دہی جم آیا تھا دیکھیں کتنا مزے کا اور گاڑھا دہی میرا بن کے ریڈی ہے اس کو میں فریزر میں ڈال دوں گی اور یہ اتنا ٹھیک دہی بنا ہوا تھا میرا اور یہاں پہ میں نے ساری جو جو ڈلتی ہیں اس میں مسالے وہ میں نے سارے کٹنگ کر لیا ہیں میتھی ہو گئی ٹیماتر ہو گیا ہے سبز مرچے ہو گی پیاس اور ساری سبزیاں بھی میں نے بنا لی اور یہ میں پکا لوں گی ابھی اچھا کر اس میں سبز پیاس ڈالا جائے نا ان سبزیوں میں تو اس کا ٹیسٹ بڑا ہی اچھا آتا ہے تو بس میں ہزبن سے کہوں گی وہ ہمارے جو اپنے پیاس ہیں نا کیتوں میں تو میں وہ تین چار پیاس منگوا کے رکھ لیتی ہوں جو ان کے اوپر والے حصے ہوتے ہیں نا ہمارے سریکی میں اس کو بولتے ہیں بھوکے تو وہ میں تڑوا کے رکھ لوں گی اور ان کو فریزر میں کٹنگ کر کے رکھ لوں گی وہ سبزیوں میں ڈالی جائے نا تو ان کا ٹیسٹ بڑا ہی اچھا آتا ہے اور صبح صبح میں اگر آلو پرائی کیے جائے ناشتے کے لیے اور اس میں تھوڑا سا وہ سبز پیاس ڈالا جائے اور سبز لہسن بھنیا تو وہ بڑا مزے کا اس کا سارن بنتا ہے آلو کا اچھا یہاں پہ میں نے بیسک مسارے ڈالے ہیں پہلے پیاس کو میں نے بھونا پھر اس میں لہسن ڈال دیا ادھرک میں نے اس میں نہیں ڈالا ہے اس کے بعد جب لہسن بھن گیا تو میں نے ٹیماٹر ڈال دیا ٹیماٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس میں بیسک مسارے ہی ڈالے ہیں خوشک بھنیا کوٹا ہوا اور ہلدی پاورڈر ڈالا ہے لال مش پاورڈر ڈالا ہے اور نمک ڈالا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے مسالہ پکنے کے لئے رکھ دیا ہے جب مسالہ اچھے سے پک گیا اور گھی چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد میں نے یہ تینوں سبزیں ڈال دی ہیں گاجر، آرلو، مٹر میں نے ساتھ ہی ڈال دیا میں ان کو اچھے سے مکس کروں گے اور ہلکی آنس پہ چھوڑ دیں گے پکنے کے لئے سالن بنا رہی تھی میں کچن میں تھی تو ساتھ کے ساتھ جو بھی فروٹ آئے رکھے ہوتے ہیں تو میں وہ بھی ساتھ میں بنا کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور یہ انار تھے انار کو جب میں نے ٹیسٹ کیا تو یہ اتنے زیادہ کھٹے تھے نا بہت زیادہ کھٹے تھے تو میں نے سوچ ہے فروٹ چارٹ میں یہ اچھے لگیں گے تو میں نے انار بنا کے لئے تھے سارے اور ان کو میں کسی باکس میں ڈال کے فریزر میں ڈال دوں گی اور جب میں فروٹ چارٹ بناوں گی تو اس میں ڈال دوں گی اور یہ انار دیکھ کے نا جب میں وائس اوہر کر رہی ہوں تو ابھی بھی میرے موں میں پانی آ رہی یہ اتنے زیادہ کھٹے تھے تھوڑے سی میں نے کھائیں میرا تو فوراں گلہ خراب ہونا شروع ہو گیا اچھا یہاں پہ میں سالن چیک کر لوں گی کیونکہ یہ میں نے ہلکیاں آج پہ رکھایا تھا کہ سبزیں اچھے سے گل جائیں اور یہ جو مرچ میں نے دھوکی رکھی تین کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا تھا تو میں اب ان کو درمیان میں سے کٹ لگاتی جاؤں گی تمام مرچے میں بنا کر رکھ لوں گی اچھا آج اپنی ویڈیو کی طرح میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ صبح صبح میری یہی عادت ہے میں فجر کی نماز پڑھ کے جب میں چھت پہ جاتی ہوں اپنے لئے گرم پانی پینے کے لئے تو آج بھی جب میں چھت پہ گئی ہوں تو جو میری ہیلپر ہے جو گھر میرے کام کرنے آتی ہے تو ان کے گھر کے سامنے پہلے گلی آتی ہے ان کے گھر کی گلی ہے تو آگے پھر جا کے ان کا سہن شروع ہوتا ہے تو میں اوپر چھت سے دیکھ رہی تھی دو بچے جن کی ایج ابھی تقریباً ایک بچے کی ہوگی کوئی آٹھ سال اور ایک بچہ اس سے بھی کم ایج کا تھا تو وہ دونوں آپس میں اتنی غلط حرکت کر رہے تھے نا کہ میں اب آپ ان کو بتا نہیں سکتی ہوں آگے آپ خود سمجھدار ہیں تو پھر میں نے ان کے والدین کو بتایا کہ اس طرح سے ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے میرے گھر کی جو چھتے وہاں سے سب کچھ مطلب نظر آتا ہے تمام گھر اور چھتیں اور اس طرح پہلے بھی میں نے ایک مرتبہ اس طرح کا واقعہ بلکہ دو مرتبہ پہلے میں نے دیکھا ہے اور ایک مرتبہ یہ اور وہ جو پہلے میں نے دیکھیں چلیں وہ تو کچھ بڑے بچے تھے لیکن یہ جو میں نے دیکھا ہے نا تو میں اتنی شاکٹ ہو گئی اور میں فوراں نیچے آگئے چھت سے اور میں نے آ کے نا ان کے والدین کو بتایا اور بچوں کو بلکل موقع پہ ہی ان کے پیرنٹس نے جا کے نا ان کو وہاں پہ پکڑا ہے تو میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز خدارہ اپنے بچوں کو موبائل نہ دے یہ جو موبائل ہے نا اس کا ایک بٹن جب بچہ کلک کرتا ہے نا تو پتہ نہیں کتنی ساری ویڈیوز آ جاتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ بچے اپنی وہی ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو یہ آرٹومیٹک بھی بات ہے کہ جب کوئی اس طرح کی غلط چیز آتی ہے نا تو وہ زیادہ دیکھنے کو دل کرتا ہے اور یہ جو بچے چھوٹے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا تو اس طرح زیادہ مائنڈ ہوتا ہے تو آپ پلیز اپنے بچوں کو فون نہ دیا کریں تو ان کو کوئی بکس لے کر دیا کریں کوئی اور کھیلنے کی چیزیں لے کر دیا کریں تو اس طرح موبائل بلکل بھی نہ دیا کریں اس سے ہی ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں نہیں تو ظاہر ہے اتنا تو ہم مسلمان ہیں ہمارے اندر کی حاضر ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں اور یہ بچے کہاں سے پیک کر رہے ہیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ موبائل سے ہی دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج کل ہر بچے کے پاس موبائل ہے اپنے والدین کا موبائل تو بچے والدین کو دیتے ہی نہیں ہیں اگر کسی کی کال آ جائے تو اس کو بھی سکپ کر دیتے ہیں تو بس ہر وقت گیم میں لگے رہتے ہیں میرے اپنے بھتیجے بھی اسی طرح سے ہیں سارا دن موبائل ہے اور گیم دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو میں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بچوں کو موبائل بالکل بھی نہ دیں تو اس سے کیا ہے کہ ہمارا بچوں کا ذہن خراب ہو رہا ہے تو خیر اس کے بعد ہم آ گئے تھے کچن میں سالن بھی بن چکا تھا فروٹس بھی میں نے بنا لیے سبزیاں بھی بنا لیے اور بچوں نے کام تھے وہ کر لیا تھے کچن کے نادیا بھی آ گئی تھی وہ بھی اپنے کام شروع کر لیا تناشتہ کرنے کے بعد اس نے برطن وغیرہ دھولیے تھے اور سنڈے کے سنڈے میں بیٹ شیٹ چینج کرتی ہوں اور تھوڑا سا ڈیپ لی سفائی کرتی ہوں بیٹ کے لیچے سے جھاڑو لگانا پوچے لگانا اور اس طرح پورا دن ہی ہمارا اسی طرح سفائی میں گزر جاتا ہے تو ایک دن میں نے مخصوص کیا ہوا ہے کہ سنڈے کے دن میں نے بیٹ شیٹ بھی چینج کرنی ہے اور ڈیپ لینک بھی کرنی ہے اپنے پورے رومز کی بیڈ روم کی ڈرائنگ روم کی سارے انتو آج ہم وہی سارے رومز کی ہم نے بیٹ شیٹیں چینج کر لی تھی اور اب نادیا جھاڑو لگا رہی تھی اور یہاں پہ اس کمرے کے بھی ہم نے بیٹ شیٹیں چینج کر لی تھی اور یہاں پہ آج میں سارا دن اتنی زیادہ بیزی تھی کہ میں اپنی مانوں کو ٹائم ہی نہیں دے پائی اور یہ میری مانوں سخت نراز تھی میں نے اس کو زبردستی پکڑا ہے اور اپنی گودھ میں لیا ہے اور یہ اتنا چیخ رہی تھی کہ میں آپ سے نراز ہوں آج سارا دن آپ نے میٹرف دیکھا بھی نہیں ہے ظاہر تمام کمروں کی میں نے بیٹ شیٹ اتاری ہیں سب وہ پھر دھوئے ہیں کپڑے استری بھی کیے ہیں آج میں نے کھانا بھی بنایا ہے سبزیں بھی بنائیں تو آج پورا دن میں بہت زیادہ مصروف رہی ہوں تو میں اپنے ان بچوں کو دیکھ ہی نہیں پائی ہوں یہ بھی میرے چار بچے ہیں اور ایک مانوں ہے تو یہ میرے چار بچے ہیں میں چار بچوں کے ساتھ اتنی بیزی ہوتی ہوں میرا فلڈے کیسے گزرتا ہے چار بچوں کے ساتھ وہی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے لیسے تو آج پورا دن میں بہت ہی توبہ استغفار کرتی رہی ہوں کہ اے اللہ پاک تو ہم سے اتنا نراز نہ ہو کہ اتنے سے بچے بھی اس طرح کی حرکتیں کریں بہت چھوٹے بچے تھے اور جو وہ کچھ وہ کر رہے تھے میں تو ایسے سکتے میں آگئے نا کہ اتنی چھوٹے بچے بھی اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کبھی بھی تو آج جب میں نے دیکھا ہے تو میں نے کہا میں اپنے موبائل میں اپنی ویڈیو میں ضرور کہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کو موبائل بلکل بھی نہ دیں اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کے بچے بھی گھر رہے ہیں تو پہلے تو یہی سنتے تھے کہ یونیورسٹی لیول کے بچے جو ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی مطلب بری عادتوں میں پڑ جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے لیکن اب تو یہ اتنے چھوٹے بچے تھے اور یہ چھوٹے بچوں کا میں دوسرا واقعہ دیکھ رہے ہوں اور پہلے بھی میں نے اس طرح دیکھا تھا اور مجھے ابھی تک یقین نہیں آرہا ہے کہ اتنے لا پرواہ ہو جاتے ہیں والدین کے اپنے بچوں کو دیکھ ہی نہیں رہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تو اتنی ہمیں لا پرواہ نہیں ہونا چاہیے اگر تو آپ کا بچہ موبائل دیکھ بھی رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑ تھوڑی دیر کے بعد اس سے موبائل لے کے دیکھیں اور اس کے سرچ بار میں جائیں دیکھیں کیا بچے نے سرچ کیا ہے اور وہ کیا چیز دیکھ رہا ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ سب تو خیر باتوں باتوں میں میرے تمام رومز کی بیٹریٹ چینج ہو گئی پورے گھر کی پوچے بھی لگ گئے ڈسٹنگ بھی ہو گئی اور سارے واش روم بھی دھل چکے تھے اور گھر میں رہ گیا تھا بلکل چکٹا کھیر صاف سترا تو میں بڑی سکون میں آگئی تھی اور میں نے بھی شاور لے لیا تھا زوہر کی نماز بھی پڑھ لی تھی خیر اب تو اثر کا ٹائم ہونی چلا تھا اور میں دیکھنے ہی تھی کہ اگر مرچوں کا پانی ڈرائے ہوا ہے تو میں اچار میں ڈال لو لیکن اس میں سے بہت کافی پانی ابھی نکل رہا تھا ایک طرح سے اچھا ہی ہے کہ کڑوا پانی سارا نکل جاتا ہے اور مرچیں اتنی کڑوی نہیں رہتی ہیں اچھا ویسے آج کل مرچیں بہت کڑوی ہیں اگر دو تین مرچیں ہم کٹ کر کے ڈال دیتے ہیں نا اس سالن میں تو سالن بہت کڑوا ہو جاتا ہے اس کے بعد جو بیٹ شیٹ میں نے دھوئی ہیں وہ میں آ گئی ہوں سکھانے کے لیے اور جو پہلے سے ڈالی ہوئی تھی ان کو میں نے اتار کے رکھ لیا ہے اور یہاں پہ میں تمام بیٹ شیٹ آپ نے اپنے ڈال لوں گی جو سوک گئی ہیں وہ اتار لوں گی اور میری آج کی پورے دن کی یہ تھی بیزی روٹین میں نے کپڑے بھی دھوئے کپڑے اسٹری بھی کیے اور میں نے سالن بھی بنایا پورے ہفتے کی سبزیاں بھی بنا کے رکھی ہیں جو میرے گھر میں آئے رکھے تھے وہ بھی میں نے صاف کر کے بنا کے رکھے ہیں اور سب کے لئے ناشتہ کھانا تو اس طرح آج میرا پورا دن بہت بیزی رائے اور میں نے تقریباً ڈیپ کلیننگ کی ہے چاروں کمروں کی بیٹ کے نیجے سے جھاڑوں لگائے ہیں اور ٹیبل کے جو شیشے ہوتے ہیں وہ اتار کے ان کے اچھے سے ڈسٹنگ کی ہے اور تمام رومز کی بیٹ شیٹ چینج کی اور اس طرح سے نا الماریاں ٹھیک کی میں نے اپنی بیٹے کی ہزبنڈ کی اور بس اپنی رہ گئی ہے وہ میں انشاءاللہ کل کروں گی اور تھوڑے بہت بزار کے بھی کام تھے وہ پھر آج میں نے اپنی ہزبنڈ سے کہہ دیا تھا کہ آپ کر رہے ہیں کیونکہ میرے کپ سارے ٹوٹ گئے تھے اور گلاس بھی بلکل بھی نہیں تھے تو میں نے ہزبنڈ سے کہا کہ آپ جا کے لے آئیں بس پھر وہ کپ گلاس اور جو وائپرو واش وغیرہ کی چیزیں نہیں تھی ٹیشو ختم تھے زیادہ تھک گئی تھی نا تو پھر اس وجہ سے میرے میں تو ہمت بلکل بھی نہیں تھی کہ میں خود جاؤں اور جا کے لے آؤں تو پھر بس آج کی جو میری ویڈیو تھی وہ بھی تھی یہاں تک ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کومیٹ کر دیجئے گا اور یہ میں نے اپنے شوز بھی دھوئے تھے جو میرے واک کے شوز ہیں وہ بھی میں نے دھو لئے تھے ملوں گی جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ